ڈالر کو فری ہینڈ ملتے ہی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک ہی جھٹکے میں چوبیس روپے گیارہ پیسے مہنگا قیمت دو سو پچپن روپے پر پہنچ گئی انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر دو سو تیس روپے انتالیس پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر بارہ روپے اضافے سے دو سو پچپن روپے کا فروخت ہونے لگا حکومت کی جانب سے گزشتہ روز ڈالر ریٹ پر کیپ ختم کیا گیا تھا دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار ایک سو تیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ڈالر نیچے لانے کا دعویٰ کرنے والوں نے ڈالر کو بلند ترین سطح پر پہنچا دیا پی ٹی آئی رانوما ست عمر کی وزیر خزانہ پر تنقید ٹویٹ میں لکھا کہ جھوٹی اناس عوام کے کاروبار تباہ اور لاکھوں افراد بے رزگار ہو گئے ہیں شیخ رشید بولے کہ دو سو کا ڈالر دینے والے ارستو نے ڈالر دو سو پچاس روپے سے بڑا دیا بینکوں میں بھونجال ہے لوگ دھکے کھا رہے ہیں پوری الیکشن نہ ہوئے تو کہت زیادہ قوم کے غزب کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا پاکستان کی معیشہ ڈوبنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں معروف برطانوی جنیدے فانینشل ٹائمز کی رپورٹ لکھا کہ ملک میں اخراجات بڑھنے اور غیر ملکی سر مباطلہ کی شدید کمی سے کاروبار چلانا مشکل ہو چکا ہے ٹیکسٹائل سمیت مختلف فیکٹریز خام مال کی کمی اور توانائے کے مسائل کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں برامت کو نندگان ڈالر حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ادائی گیاں نہیں کر پا رہے سینٹ اجلاس میں فواد چودر کی گرفتاری کے خلاف آپوزیشن کا احتجاج قائدہ اس بے اختلاف شہزاد وسیم بولے فواد کا بس یہی قصور تھا کہ اس نے سچ بولا جس سے الیکشن کمیشن کا دل چوٹ گیا کوئی بھی ظلم عمران خان کی سوچ کو ختم نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن اپنی غیر جانب دارانی قائم رکھے سینٹ اجلاس میں بزراء کے عدم شرکت پر لیگی سینٹر عاصف کرمانی کی اپنی ہی حکومت پر تنقید سپیکر سے آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا امران خان کو ہاتھ لگایا تو آپ خود بھی نہیں بچیں گے سمان پارک آئے تو بلال ہاؤس اور مارڈل ٹاؤن زیادہ دور نہیں ٹیٹائے رہنما امران اسماعیل کی پریس کانفرنس بولے کے امپورٹٹ حکمران مرک کو منصوبے کے تحت بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو طول دینے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کا کیس تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری دو روزہ جسمانی ریمان پر اسلامباد پولیس کی تحویر میں موجود کل دوبارہ ڈیوٹی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا دوسرے جانب لاہور زمان پارک کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد دوسرے روز بھی موجود کارکنوں کے لیے ناشتے کا احتمام کام کالین کمبل لحاف اور تکیے بھی فراہم کرتے گا وفاقی وزیر جاوید لطیف کا کہنا ہے پی ٹی آئی اداروں کو دباؤ میں لاکر مرضی کے فیصلے چاہتی ہے عمران خان ملک کی تقدیر اور معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں ملک احمد خان بولے عمران خان اور قاسم سوری پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے تھا ہماری حکومت نے آرٹیکل چھے نہ لگا کر غلطی کی ملک احمد خان مزید بولے فواد چودری کے مو پر کپڑا ڈال کر نہیں لانا چاہیے تھا گورنر خیبر پختون خان نے پندرہ رکنے کابینہ کی تشکیل کی منظوری دے تھی آج حلف پرداری کا امکان کابینہ میں شامل ناموں کی تفصیلات منظر عام پر آگئیں زیادہ تر سیاسی نام شامل عبدالحلیم قصوریہ سید مسود شاہ حامد شاہ ساول نظیر ایڈوکیٹ شامل فضل اللہی بخت نواز شفی اللہ خان حاجی افران خوشدل خان ادنان جلیل بھی کابینہ میں شامل ہوں گے تاج افریدی جوستر سٹائیٹر شاہد کیسر منظور افریدی اور محمد علی شاہ کو بھی نگران کابینہ کا حصہ منایا جائے گا پی ٹائی رہنما شاکت یوسف زی کا کہنا ہے کہ کابینہ میں اپوزیشن کے نامزد لوگوں کی شاملیت افسوسناک ہے نگران وزریالہ پنجاب محسن نقبی نے وزریالہ کی زیر استعمال چار دفاتر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا نگران وزریالہ پنجاب اسمبلی نائنٹی شہرہ قائدی آزم سیور سیکیٹیریٹ اور عرفہ کریم ٹیکنالوجی پاک میں قائم دفاتر استعمال نہیں کریں گے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے پارٹی کو لے ڈوبے تین چار بندوں کے وجہ سے کام خراب ہوا ایک بندے کی گرفتاری کا افسوس ہے مگر پہلے پکڑا جاتا تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے پرویز اللہی کا خطاب مسلمی قاف کی ورکنگ کاؤنسل اجلاس میں پرویز اللہی قاف لی پنجاب کے بلا مقابلہ صدر منتخب چودری وجہد حسین کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا سینیٹر کامل علی آغا جنرل سیکیٹ بھی ہوں گے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں پیش رفت امران خان نے انصدان دے درشتگردی عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا امران خان کے وکیل نے کہا کہ پورم نہ احتجاج کرنے پر درشتگردی کے دفاعات لگائی گئی اسلام آباد کی انصداد دے درشتگردی عدالت نے آئندہ سماعت پر فالسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے بلدیاتی الیکشن کو جالی انتخابات قرار دے دیا بولے جالی حلقہ بندیوں پر ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن اور عدالت چاہ رہی ہیں یوسیز بڑھا کر دوبارہ الیکشن کرائیں جائیں شہر حقائد کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج کریں گے ملک میں سخت سردی کے ڈیرے ملائی علاقوں میں برپاری کے باعث ہر منظر دل فرے یا خبستہ ہواوں رابطہ سڑ کے بند ہونے پر عوام کو روزمرہ کے کاموں میں مشکلات دیر بالا کوحسان سمیت دیگر علاقوں میں چافر کے روانے بھی متاثر منجاب اور خیبر پختنخاہ میں آج بھی مطلع عبرالوت ہے کراچی میں بھی سردی کی لہر درجہ حرارت سار ڈگری سینٹی گریٹ رکاٹر کیا گیا اور پاکستان کے سٹار بیٹر بابر آزم کا ایک اور عزاز آئی سی سی ون ڈے کرکیٹر آف ٹی ائر منتخب بابر آزم نے سال دو ہزار بائیس میں نو میچز میں چھے سو ناسی رنز بنایا ہے کومیٹیپ کی کپتان بابر آزم نے کرکیٹر آف ٹی ائر کا ایوارڈ پھی چیت لیا جزام یعنی کورڈ کی بیماری کے عالمی دن کی مناسبت سے دی یونیورسٹی آف ایسلاباد میں خصوصی آگہی سیمنار ہوا معروف جرمن ڈاکٹر نے یونیورسٹی کی طالبات کو بیماری اور علاج سے متعلق قیمتی معلومات فرہم کی ریبورٹ کر ہی ہیں شاہستہ شیخ پاکستان میں ہر دس لاکھ میں سے ایک شخص جزام کی بیماری میں مبتلا ہے دیپارٹمنٹ آف ڈرمن سائنسز اور سوسائٹی آف سکین کیئر کی جانب سے دی یونیورسٹی آف ایسلاباد سرگودہ روڈ کیمپس میں موزی مرز سے متعلق آگاہی سیمنار کا احتمام کیا گیا جس کی مہمان خصوصی معروف جرمن ڈاکٹر میس کرس نے اس پیچیدہ مرز کے پھیلاؤ وجوہات اور بچاؤ کے لیے مفید معلومات فرہم کی ڈاکٹر گریس نے بتایا کہ دو ہزار اکیس میں انڈیا میں جزام کی بجتر ہزار سے زائر کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ برازیل انڈونیشیا کانگو بھی سیرے فرست رہے اس بیماری کا بروقت علاج ضروری ہے تالباد نے بھی معلومات کو مفید قرار دیا گزارش ہے میری مطلب ڈاکٹر کرس کی کہ وہ آئی اتنی دور سے اور اتنی انفرمیٹیو انہوں نے لیکچر دیا اور اتنی یہ ایک اہم بیماری کے بارے میں انہوں نے اتنی اچھی معلومات دی اس طرح کے سیمینار سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے جنیورسٹی کے اس اقدام کو سرحتے ہوئے تالبات کا کہنا تھا کہ عملی زندگی میں مس کرس کی سکھائی ہوئی باتیں میڈیکل کی شعبہ میں کارامت ثابت ہوں گی کیمرامین حسنین وحید کے ساتھ شایستہ شیخ 92 نیوز فیصلہ بات